الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ و عباد آج کیا موضوع ہے جائداد میں لڑکیوں کا حصہ یعنی ایک آدمی مر گیا یا ایک عورت مر گئی تو اس کی اولاد میں جو بیٹیاں ہیں ان کا کیا حصہ ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کی بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے تو آج میں خلاصے کے طور پر وہ ساری شکلیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک بیٹی کو اپنے ماں یا اپنے باپ کی پروپرٹی میں کتنا حصہ مل سکتا اس کی کیا شکلیں ہوتا تو ساری صورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کل چار حالت ہو سکتی ہے بیٹیوں کی ماں باپ کی جائداد میں حصہ پانے کی چار حالت ہو سکتی ہے نمبر ایک کی بیٹی کو 50% ملے گا یعنی آدھا یعنی باپ جتنی جائداد چھوڑ کے گیا ہے اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا اگر اس نے دو کروڑ چھوڑا ہے تو ایک کروڑ بیٹی کو ملے گا یہ کب ہوگا اس کی condition کیا ہے اس کی condition یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا آدمی یا عورت اور اس کی صرف ایک بیٹی ہے بس دوسرا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بیٹی ہے تو اگر کسی بیٹی کی یہ condition ہو کہ وہ اپنے ماں کی یا باپ کی اقلوتی ہو باپ مرا ہے تو اس کی اقلوتی ہو ماں مری ہے تو اس کی اقلوتی بیٹی ہو اور مئیت کا مرنے والے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹا دوسری بیٹی نہیں ہے تو اس condition میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے 50% یعنی آدھا ایک بٹا دو اس کے دلیل سورہ نساء کی آیت ہے آیت نمبر گیرہ اللہ فرماتا ہے وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَتًا فَلَحَنِسْتَ اگر مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے باقی کوئی نہیں ہے تو اس کا حصہ ہے آدھا باقی آدھا کس کو ملے گا یہ دوسرا ٹرپیک ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں جس کے جو دوسری رشدار ہیں ان کو آدھا جائے گا وہ کون ہے اس پر ہم بات نہیں کر رہیں گے ہم صرف فوکس کر رہے ہیں بیٹی کے حصے تو یہ ایک شکل ہوگی آگے بڑھتے ہیں بیٹی کے حصہ پانے کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو حصہ ملے گا اپنے باپ کی جادہ آدمی سے دو بٹا تین مشترکہ دو بٹا تین تو تھٹ یہ کب ہوگا اس کی کنڈیشن کیا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا باپ مر گیا ہے اس کی ماں کوئی بھی اس کا ماں باپ میں سے کوئی بھی مر گیا اور اس کی جو جائداد ہے اس میں بیٹی وارث ہو رہی ہے لیکن وہ بیٹی ایک سے زیادہ ہے یعنی ساتھ میں اس کی بہن بھی ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے جیسے باپ مر گیا اس نے زیادہ چھوڑی تو اس کی جائداد میں حصہ پانے والوں میں اس کی اولاد میں صرف اس کی بیٹیاں ہیں دو یا دو سے زیادہ یعنی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں کتنا بھی ہوں دو ہوں تین ہوں چار ہوں لیکن ایک سے زیادہ بیٹی اور بیٹا نہیں ہے کوئی بھی بیٹا کوئی نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں تو اس حالت میں اس صورت میں بیٹیوں کا جو حصہ ہوگا وہ ہوگا دو بٹے تین یعنی مرنے والی کی کل جائداد کا تین حصہ کریں گے تین حصے میں سے دو حصہ بیٹیوں کو ملے گا تو بیٹیاں جو ایک سے زائد ہوں گی جتنی میں ہوں گی دو تین چار پان جتنی میں ہوں گی وہ سب اس ٹو تھرڈ حصے کو آپس میں برابر برابر بات لیں گی اس کے دریجے سورہ نساء کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے اس آیت کے ساتھ ہم ایک حدیث بھی ملاتے ہیں اور دونوں کے ملا کے مفہم بھی نکلتا ہے کہ اگر لڑکیاں دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کا حصہ ہے سولوسہ ماہ ترک دو بٹا دو تین آئی آگے بڑھیں تیسری جو حالت ہے بیٹی کی تیسری جو صورت ہے بیٹی کی وہ یہ کہ وہ تیشدہ حصہ نہیں پائے گی فکس شیر نہیں پائے گی بلکہ اس کے بھائی کو یعنی مرنے والے کے بیٹے کو اور اس کے بیٹے کو دونوں کو مشتر کا حصہ ملے گا یعنی کس طرح یعنی اس طرح کہ بیٹے کو جو ملے گا اس کا آدھا ہوگا بیٹی کا اور یہ اصل میں تب ہوگا جب مرنے والے کی بیٹی ہو اور اس کے ساتھ میں اس کا بیٹا بھی موجود ہو مثلا باپ مر گیا تو باپ کی بیٹی ہے ایک دو جتنی بھی اور اس کے ساتھ میں اس کا بیٹا بھی ہے تو جب یہ کنڈیشن ہو کہ مرنے والے کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تو بیٹی اگر مرنے والے کے بیٹے کے ساتھ آئے تو اس کنڈیسن میں اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تیہ شدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ remaining share ملتا ہے مشترکہ طور پر بیٹے کو بھی اور بیٹے کو یعنی مرنے والی کی جو بھی زیادہ دوگی وہ باٹ دی جائے گی ان لوگوں میں پہلے جن کا حصہ اللہ نے تیہ کیا ان کو باٹنے کے بعد جو remaining property جو remaining share ہوگا وہ مل جائے گا اولاد کو یعنی بیٹا بیٹا ان کو total دے دی جائے گا پھر یہ آپس میں کیسے لیں گے اس کو اس کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے قرآن میں کہ تمہاری اولاد میں وہ ذکر مونس دونوں ہوں تو ان کو جو مال جائے گا وہ اس طرح کہ جو بیٹا لے گا وہ double ہوگا بنسبت بیٹی کے یعنی دو بیٹیوں کا جو حصہ ہوگا وہ ایک بیٹے کا حصہ ہوگا یعنی اگر تین کروڑ ان لوگوں کو ملتا ہے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور تین کروڑ ان کو ملتا ہے تو دو کروڑ بیٹا لے گا اور ایک کروڑ بیٹی لے گا یہ تیسری حالت ہے آگے بڑھتے ہیں ایک چوتھی اور آخری حالت بیٹی کی جو بہت ہی شاز ہے یعنی بہت کم ایسا ہوگا کہ یہ نوبت آ سکتی ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری جائدات total بیٹیوں کو دے دی جائے گی total سب کچھ یہ چوتھی حالت اور یہ تھوڑا سا اختلافی بھی ہے میں اس چکر میں نہیں جاؤں گا اختلاف کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن بہلا راجے یہ ہے کہ اس صورت میں جب ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ساری پروپورٹی ساری جادہ بیٹی یا بیٹیوں کو سومتی جاتی ہے کیونکہ اس سے اوپر جو صورتیں تھیں اس میں اگر کچھ بچ رہا ہوتا تو وہ کسی اور کو جاتا تھا لیکن یہ چوتھی صورت ہم ایسی دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں ہاں اور باقی کوئی ہے ہی نہیں تو اگر بیٹی ہے تو اس کو ہم نے آدھا دے دیا تو آدھا کس کو دیں گے کوئی ہے ہی نہیں دوسرا آدھا لینے والا یا بیٹیاں دو ہیں تو ہم نے 2 تھرڈ دے دیا تو 1 تھرڈ کس کو دیں گے کوئی ہے ہی نہیں تو ایسی اگر کوئی condition ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کی صرف بیٹیاں باقی اس کا باپ مرنے والے کا باپ نہیں ہے مرنے والی کی ماں نہیں ہے مرنے والی کی بیوی نہیں کوئی نہیں اس کے بھائی نہیں ہے چچا نہیں ہے ان کے بیٹے نہیں کوئی نہیں تو ایسی کنڈیشن میں ساری پروپرٹی بیٹی کو دے دی آتی ہے ایک بیٹی ہو تو سب وہی لے لیگی ایک سے زیادہ بیٹیاں تو سب انہی کو دے دیا جائے گا اور وہ آپ اس میں برابر برابر بات لیں گی لیکن یاد رہے کہ یہ چوتھی صورت بہت کم پیش آتی ہے بہت کم اس لیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو ریمیننگ شیئر پانے کا حق رکھتا ہے کیونکہ ریمیننگ شیئر پانے والوں کا جو سلسلہ ہے جو چین ہے وہ بہت لمبا ہے مثال کے طور پر بھائی کو مل سکتا ہے بھائی نہیں تو اس کے بیٹے کو مل سکتا ہے وہ بھی نہیں تو چچا کو مل سکتا ہے چچا نہیں اس کے بیٹے کو مل سکتا ہے بہت ایک لمبا سلسلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو ملی جاتا ہے کہیں نہ کوئی سے لگ مل جاتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ ہو مثال کے طور پر ایک آدمی نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے شادی کیا شادی کے بعد اس کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا تو اب اصل میں اس کو اس کا حصہ پانے کے لیے بیٹی کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے کیونکہ اوپر اس کے بھائی ہو سکتے ہیں لیکن وہ بلوک ہیں کیونکہ نون مسلم ہیں اس کے چشاہ ہو سکتے ہیں وہ بلوک ہیں کیونکہ نون مسلم ہیں تو اس شکل میں جب ایسی کوئی بات آ جاتی ہے کہ اس کے جو دیگر رشتدار آسبی رشتدار ہیں وہ بلوک ہوتے ہیں کسی وجہ سے تو پھر کوئی اپشن نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ کہ ساری زیادہ بیٹیوں کو دے دی جائے اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث مرد 2298 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مال چھوڑا تو مال اس کے وارث ہی کو ملے گا تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو مال مطروق ہے جو ترقہ ہے وہ ٹوٹل وارث ان کو جانا چاہیے تو اگر کوئی ریمائننگ شیل لینے والا کوئی اور نہ ہو تو وہی پلٹا دیا جائے گا موجود وارث ان پر کہیں اور بیت المال اگرہ میں کسی اور جگہ پہ ہم اس کو نہیں دے سکتے ہیں تو یہ چار حالتیں تھیں بیٹی کی خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی کو یا تو آدھا مل سکتا ہے کل جائدات کا یا بیٹی ایک سے زیادہ ہے تو اس کو دو بٹا تین مل سکتا پھر واپس میں بات لیں گے یا بیٹی بیٹے کے ساتھ ہے تو لزکرمسلو حضل حسین یعنی بیٹی کو ڈبل ملے گا اور اس کی بنسبت آدھا ملے گا یا یہ کہ بیٹی اکیلی یا بیٹیاں اکیلی ہیں ساری جادہ انہی کو دے دی جائے گی اکیلی ہے تو سب اکیلا اس کا ہے ایک سے زیادہ ہیں تو آپس میں برابر بار بار لیں گے تو یہ بیٹیوں کے حصوں اور ان کے حقوق سے متعلق تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگے ہوگی اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وراثت کے معاملے میں کتاب و سنت پر عمل کریں جس کا جو حق ہے اس تک اسے پہنچائیں آمین رب العالمين آمین رب العالمين